دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم سالا باغ ڈیم بن جائے تو اس کے زخیرہ کرنے کی جو استطاعت ہوگی وہ ہوگی چھے اشاریہ پانچ ملین ایکر فیٹ ٹھیک ہے اور ابھی جو سیلاب آیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ اسی ملین ایکر فیٹ یہ پانی تھا مثلا اسی میں سے یہ اس کا دس پرسنٹ بھی زخیرہ دیس پرسنٹ بھی نصف دوسری بات یہ کہ اس کے باوجود نوشیرہ پھر بھی نہیں بچتا تھا اگر پانی اسی طرح اسی طرح جو ہے یہ سکردو میں چھتیس ملین ایکر فیٹ یعنی کہ اگر آپ دیامیر باشا ڈیم بنا لیں نہیں نہیں سکردو میں بنائیں وہ اس کو اگر بنا لیں گے تو وہاں پہ چھتیس ملین ایکر فیٹ کر سکتا ہے وہ بھی سیلاب کو ڈلے کر سکتا ہے ہاں ہاں لیکن نصف صاحب پھر بھی انہیں نہیں ان کے فائدے بھی ہیں لیکن ایک ہی بات پیار ڈگریس ہے جی بالکل ڈگریس ہے جی اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں آپ جی بالکل ٹھیک تھا جی نصف صاحب آپ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر جی فرمائے کون سا بات کر رہے ہیں بھئی میں بات کر رہا ہوں ڈگریس ہے یہ جو آپ نے جو پروگرام کیے ہیں پورا پاکستان آپ نے چیک کیا ہے دیکھا ہے لوگوں کے جو حالات ہیں لوگوں کی جو حالت ہیں جو کنڈیچن ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کوئی امداد نہیں پہنچ رہی کچھ بھی نہیں پہنچ رہا ہے ہمارے ہاں تو خدا کا شکر ہے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کوئی فلوڈ کا یا کسی اور کا اب آپ اس ٹی سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ میرا ویو ہے شاید گلت بھی ہو ایک سب کا نظیہ ہے آپ دیکھ لیں دیڑ سے دو خرب روپے قریباً سندھ کا ایٹی پی ہیں پنجاب کا بھی میرے کہنا میں تین سے زیادہ ہوگا خرب وفاق کا الگ ہے پکتون خیبر پکتون کو آگا الگ ہے اور بلوچسنگ کا الگ ہے اگر ہم یہی پیسے اگر ایک سال میں کوئی ترکیہ دیکھا نہیں ہوا تو کوئی آن کو قیابت بھی ٹوٹ جائے گی لیکن وہ عرص یہ ہے جی کہ اور ایک اور چیز مجھے کمپیٹ کرنے دے تو ایک اور چیز آپ یہ کہ فارین ایڈ فارین ایڈ جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی دارے کیونکہ ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ ملے ہیں سب کو پتا ہے کیونکہ ہم نے وہ کام نہیں اچھے کام نہیں کیے جسے کوئی فارین ایڈ یا فارین جو امداز ملتی ہیں وہ صحیح طریقے سے مل سکے اور دوسرے جو ہے کام کرنے والے یا آپ یہ ایشو لے لے سب مل سب سب کرپشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ وہ یہ ہیں آپ یہ نوٹ کر لیں کوئی بھی ایک اسکول بنتا ہے چاہے اس پر آدھی کی مل لگے لیکن بنتا ہے اور اس میں کوئی آٹٹ نہیں ہے کوئی مل لب اس کا نہیں ہے کسی کو ٹینٹ ملا نہیں ملا میں نے ٹی وی پر دیکھا شاید آہ دنیا نیوز پر رہی تھا ایک کیم کا کوئی پانچ سو سا سو آدمی وہاں پر رہتے ہیں ستائیس لاکھ روپے روز کا خرچہ ہے ٹھیک جی آپ کا بہت بہت شکریہ اس ٹائپ کے جی بہت سارے ایشوز ہیں لیکن پھر بھی اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو ہمیں پلیس سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو تباہی ہوئی ہے اس کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب جیسے جن پر لوگوں کا بہت ٹرسٹ ہے وہ بھی جو پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں مقامی طور پر میں وہی کہہ رہا ہوں اس کا پیسہ پیر اس کو آگے دینا ایک تو وہ اتنا کر نہیں پائیں گے لیکن پھر ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے ہسپتال ایک بنانا بہت بڑا ان کا کاررامہ ہے ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں اس بات سے جانپور سے کولنی دوبا ہوا شہر ہے ہاں جانپور جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی امیر نواز لگاری بھو رہا ہوں جی بستی رستم لگاری سے جانپور سے آگیا ہے جانپور سے آگیا ہے جنین کونسل کوٹلہ مغلان اس کے ساتھ ہے بستی رستم لگاری صاحب جی یہاں صاحب پیس دن ہو گیا ہے مہینہ ہو گیا ہے کوئی بھی بندہ نہ کوئی حکوم کی عید ہے اور نہ ہی کوئی دوسری مطلب رہے رہے ہیں لوگ پڑے ہو گئے ہیں بندوں پہ بچارے نہ کوئی خیمہ پہنچے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ یہ تقریباً صاحب دہی سے پین ہزار کی آبادی ہے یہ آئی سے پین ہزار ہاں جی تو یہ کیا پانی میں یہ متاثر ہوئی ہے یا کیا اس کا کیا سٹیٹس کیا جانپور شہر تو ڈوبائی پانی آیا یہاں آپ کے آبی آئے سارا جانپور سے آگی ہے نسی جانپور سے آگے یہ کٹلہ مغلان ایونین کونسل کو یہاں پانی آیا ہے یہاں آپ کے میں اس لئے کر رہا ہوں یہ سارا پانی پانی ہے ویسے پہلے تو راستہ نہیں تھا آپ کو یہ پانی دھون ہونا شروع ہو گیا ہے ٹیک ٹرالیوں وغیرہ کے ذریعے آپ سے چلیں جی ضرور تو یہ کہاں سے کریکٹ ہو رہا ہے بصیرہ سے یہ زفرگر سے وہاں جا رہا ہے ڈی جی خان روڈ ٹھیک کلیر ہو گی ہے ہاں یہ تو کلیر ہو گیا ہے سار ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی اگر کوئی یعنی متعلقہ حکومتی شخصیت خواہ پنجاب کی ہو یا مرکز کی آہاں وہاں پر جائے جی جو لوگ ابھی بھی نگلیک کر رہے ہیں کٹھائی سے دین ہزار لوگ جو ہیں کوٹلا مغلہ کر رہے ہیں جامپور کے بعد جامپور سے آگے میں اب دو دن سے آکے اب صرف ٹیگی دیکھتا ہوں ہر ٹاک شو دیکھتا ہوں ہمارے بارے میں لوگ اسی طرح کی رائے رکھتے ہوں گی جو میں نے باقی کو دیکھ کر رہا ہے کہ جی پاک فوج نے بڑا کام کیا ہے جی پاک فوج نے ماشاءاللہ ملک کو سوار کر محفوظ آتوں میں لے گیا ہمارا پالیٹیشن حکومت ناکام ہو گئی ہے ہمارا پالیٹیشن کرپٹ ہے فلاں ہے آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے میں نے بھی دینی ہے میں اٹھارہ بیس دن کے تجربے کا اگر نچوڑ آپ کو دوں نہ آپ مجھ سے بے شک متفق نہ ہوں اور مجھے فرواہ بھی نہیں ہے اس کیا اس سارے کرائیسس میں اگر کوئی ایک طبقہ میرے خیال میں مجھ سے لوگ یا مجھے شاید ٹیلی فون کے گالیاں بھی دیں اس بات پر میں تیار ہوں اگر کوئی طبقہ جس نے کوئی ٹی اے ڈی اے بھی نہیں لیا کوئی ایکسٹر کام بھی نہیں اگر چوبیس میں سے اگر دس گھنٹ اکیس گھنٹے بھی اگر اس نے کام کیا تو وہ آپ کا پالیٹیشن ہے جو آپ کا ایمینے جو آپ کا ایم پی ہے میں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں ٹین پرسنٹ یقیناً ایسے اب بھی ہوں گے کہ شاید وہ ان کی میاں تو اس لیے یہ جو ہر وقت یہ ٹائی پہنگے یہاں پہ آپ کا پالیٹیشن نظر نہیں آرہا ہے میری صرف گزارشی ہے نسل صاحب خدا کے لیے آپ یہاں پر ہمارا یہ کام بھی ہے چاہے وہ اپیس پارٹی کا پالیٹیشن ہے چاہے وہ مسلم لیک ہے میں کہتا ہوں سو ان سو کہ اجاز شاہ شیرازی کا نام بھی لیں جو کہ اپوزیشن میں ہیں لیکن وہ بھی گرمی میں کھڑا ہے اویلیبل ہے اور چوبیس گھنٹے ایکیس گھنٹے بند کے اوپر کھڑا ہے ڈیوٹی دے رہا ہے رلیف تقسیم کر رہا ہے ساری چیزیں اور نہ وہ کہیں جاتا ہے نہ اسے پاسے لینے نہیں آپ پر میری التجاہ سن لیں میں یہ ایک چیز کہ پالیٹیشن کو دلیل اور رسوہ ضرور کریں لیکن الیکشن کے بھوکے پہ کریں اگر آج وہ کام کر رہے آپ لوگوں کو دستیاب ہے وہاں پر کام کر رہے اس کو ضرور نہیں کر رہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں نہ کریں جی اتفاق مجھے لیکن میں مجھے سور تھی نہیں آپ کی اتفاق کی آپ میری عرصتو سن لیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن سچی بات یہ ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنا پروگرام بچانے کے لیے میں بھائی ہر وہ بات کروں گا نہ 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 بھائی میرے ہیں بچے بڑے بات یہ ہے کہ اب بھی ایک بات تہہ ہے قائد تحریک نے بیان دے دیا ہے محبت بطن جرنیلوں نے سب کچھ ٹھیک کر دینا ہے میں ایسے بے وقوف آدمی ہوں تمہاری جیسی باتیں کروں میں نے ساتھ فٹ ہونا ہے بلکہ وہ قائد تحریک نے یہ بھی فرمایا کہ صحافیوں کی بھی گنجائش ہے وہ جو اماندار لوگوں کی حکومت اچھا اماندار میں ہوں ٹھیکا نا اب پتہ نہیں میں قابل قبول بنتا ہوں یا نہیں لیکن ایک ایک چینل سے ایک بندہ تو جائے گا ایک ایک چینل سے ایک ایک انکر پرسن تو جائے گا جو رہ گیا وہ کہہ گا اچھا مجھے اماندار نہیں مالا گیا تو تم میری بات نہیں سمجھے جو رہ گیا اب یہاں میں بتاو دنیا میں میرا مقابلہ یا تمہارے ساتھ ہوگا نجم سیڈی صاحب کے ساتھ ہوگا یا نجم سیڈی صاحب کے ساتھ ہے امانداری میں یا ڈاکٹر بیٹ میں اور دوسرا یہ بات ہے یا ایسا نہ ہو اسمہ چاری یا نسیم زیرا ہو جائیں وہ یعنی کہ وہ جنڈر ایکوالیٹی کے حوالے وہ بیشہ گو لیکن میں آپ کو کیونکہ سیڈی صاحب کو پہلے بھی سیڈی صاحب کو پہلے بھی تجربہ ہے وہ وزیر رہ چکے وہ فٹ رہ چکے ہیں نہیں رہ چکے ہیں وہ ادھے پتہ نہیں ابھی مندوری آپ کی کبھی نہیں ہونی نہیں نہیں کیوں نہیں وہ حسن نصار صاحب کی ہو جائے گی اسلام علیکم ہلو 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 جی اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام علیکم جی بھر احمد بول رہا ہوں جی شیخ عبرہ سے جی احمد صاحب میں ایک چھوٹا سا سوال ہے اثر آپ سے آپ دونوں سے جی ایک تو آپ ماشاءاللہ جو ابھی بات کر رہے تھے پولیٹیشنز کے حوالے سے میں بھی اس طرف ہی آنا چاہ رہا تھا کہ پولیٹیشنز اتنے بھی برے نہیں ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا وہاں پہ پولیٹیشنز کو بیچاروں کو کھڑے دیکھا اگر آرمی کے بعد کسی بندے نے کوئی کام کیا ہے اس معاشرے میں آرمی کے پاس ساری سسٹم ہے نا پولیٹیشن کے پاس نہ کوئی آگے گارد ہے نہ کوئی سنتری ہے نہ کوئی کین آف کمانڈ ہے سر دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے جو پنجاب کا یا سندھ کا یا خیبر پختونخواہ کا ابھی جولائی میں بجٹ جو ہے اپروو ہوا ہے اور انہیں پیسے وغیرہ شاید ابھی ملے ہوں گے تو یہ آگے پھر دوبارہ دو سو ارب روپیہ اور پچاس ارب روپیہ اور چوبیس ارب روپیہ یہ مانگنا بھی شروع ہو گئے ہیں کیا پچھلے پیسے یہ لوگ ختم کر چکے ہیں نہیں بھئیہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ وہ نوانی دیکھئے بریک کے پاس بلکل اس کو ڈسکس کر کے بریک لے لیں جی